موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فہیم میراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کانون اور انصاف کی بات اس پروگرام کے ذریعے ہماری یہی کوشش رہتی ہے جو ہمارے پاس موجودہ قوانین ہو یا لیگل سرس اتھارٹی کی طرف سے جو جو سکیمز ہو یا ایسے قوانین جو ہمارے عام شہریوں کے لیے ضروری ہو ان کے بارے میں ہم جانے اور ان کے بارے میں ہم جو قوانین کے ماہرین ہیں ان سے ان سوالاتو کا جواب طلب کریں اور اسی اصطاب میں ہم نے آج ہاں پر ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے انوارمنٹل لاؤ یا جسے ہم ماہولیاتی قوانین کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اسی موضوع پر ہم نے آج ہاں پر اپنے سٹوڈیو میں ایک خاص مہمان کو دعوت دی ہے جن کا نام ہے ایڈوکیٹ ہنان خان جو کہ چینڈ تلی ہائی کورٹ میں ایک ایڈوکیٹ ہے اور ایک نوجوان ایڈوکیٹ ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے محترم کے بارے میں اپنے مہمان سے جانے اس ایکٹ کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی شاعر نے خوب بجا لائے ہے جہاں پر اس نے کہا کہ اگر فردوس پر روئی ہے زمی است ہمی است ہمی است ہمی است تو اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں اس کی جو گہرائی ہے جو کہا گیا تو وہ اس لئے کہا گیا کیونکہ جو ہماری وادی کشمیر تھی وہ ایک جنت الفردوس تھی تو آج اگر ہم دیکھیں اور جیسے جیسے ہمارے زمانے نے ترقی کی لوگوں نے اپنے فائدے کے لئے اس ماہول کو بہت ہی نقصان پہنچایا اور اس نقصان کے ذریعے ہمارے جو پانی ہیں ہماری ہوا ہمارے جنگلات باغات سب کو اس چپیٹ میں لائے اور اسی ریلیٹ جو ایک کمانینوں کی اشد ضرورت پڑی اور اس لئے اس قانون کا وجود بھی ہوا اور ایسی بہت ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں اس میں کہ کتنا ضروری ہے ہمارے ماہول کو صاف رکھنا ہمارے وادی کشمیر میں اس کی بہت ہی ابھی ضرورت ہے تو آئیے اپنے مہمان سے آج اس بارے میں جانے آپ کا خیر مقدم ہمارے شو میں مطرم میں ایک بات جیسے میں نے کہا کہ جو ایک انوارمنٹ اللہ ہے یا ماہولاتی قوانین تو ایک فہر ستیس میں قانونوں کی اور اس میں ایک ضروری بھی ہے آج کل ہمارے وادی کشمیر میں اس قانون کی تو آپ ہمیں بتائیے جو یہ ماہولاتی قوانین ہے یہ ہے کیا شکریہ فہیم صاحب فہیم صاحب میں ایسا ارز کرنا چاہوں گا کہ ایک دائنش ورانہ کال ہے کہ اس دنیا میں کر سکتے ہیں لیکن اگر پوری دنیا کی وسائل کو ملا کر بھی دیکھا جائے اس سے ایک انسان کی لالچ جو ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو پائی گی تو اس کا کہنے کا گرز یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری دنیا میں وسائل موجود ہیں جتنے بھی ہمارے پاس قدرتی وسائل ہیں ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے ان کی جو ضرورت ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ سب انسانوں کو برابری طریقے سے ملے ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم انسان کی لالچ کی طرف دیان دیتے ہیں جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آ گیا ہے کہ جتنے بھی یہ وسائل ہیں جتنے بھی یہ قدرت کے جتنے بھی ماحول میں جو یہ جز ہیں وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آلودہ ہوتے جا رہے ہیں یعنی کہ اب ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہے ہیں تو یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت پڑی کہ جو یہ ماحولیاتی قوانین ہیں یا جن کو ہم انوارمنٹل لاؤز کہتے ہیں ان کا ان کی تشکیل لینے کی ضرورت پڑ گئی ان کا وجود تب جا کے عمل میں آیا تو جتنے بھی قانون ہیں ان کا میں کہوں گا ایک تین رکنی کام ہے ایک سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ جتنی بھی آلودگی ماحول میں ہے اس کو روک لے اس پہ قدگن لگا دیں اور دوسرا ان کا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں قدرتی وسائل ہیں ان کا استعمال اس طریقے سے ہو کہ بے تہاشا استعمال اس کا روک لیا جائے اور اس طریقے سے استعمال ہو کہ آنے والی نسل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچے اور آج بھی اس کے استعمال سے ان کے اس وقت بھی اس کے استعمال سے ماحول میں کوئی آلودگی نہ ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے پھر ہمارا جینا ہمارا جو زندگی ہے وہ اس دنیا پہ میں بڑی ہی مشکل ہو جائے مشکل ٹھیک ہے اور جو لاسٹ والا اس میں رکن ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم ترقی کی طرف بڑھیں اس طریقے سے ہم اپنے دنیا کو آگے چلائیں اس طریقے سے ہم جو سائنس کی نئی نئی ایجادیں ہیں ان کا اس طریقے سے فائدہ اٹھائیں کہ آنے والی نسل کے لیے بھی یہ ان قدرتی وسائلوں کا ہونا لازمی ہو جائے لازمی ہو جائے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بتا دیا کہ اس میں تین رکن جو ہے ہمارے پاس تو اس میں جو ایک اور سوال ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کیوں ان کی اکنی اشد ضرورت پڑی جیسا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے سیول لو میں کرمینل لو میں ہر ایک کا اپنا اپنا لو ہے تو اس لیے انوارمنٹ لو کے بھی ایک اشد ضرورت پڑی کی اس کو تو کیوں لائے گیا اس کو وجود میں جی فہیم صاحب اس میں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو انوارمنٹل لوز ہیں یہ کافی نئے ہیں جو سام کرے ہم ان کے یہ باقی لوز کے ساتھ کمپیر کرے باقی قانون کے ساتھ کمپیر کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دم نئے یہ ابھی ابھی آئے ہیں یا ابھی وجود میں آئے ہیں یہ اتنے پرانے نہیں ہے کہ جیسے ہمارا کرمین اللہ اپنے فرمایا یا اپنے صف اللہ فرمایا اتنے پرانے نہیں ہیں لیکن میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جو کی دیکھا گیا ہے ہسٹری میں دیکھا گیا ہے روم ایک جگہ ہوا کرتی تھی وہاں پہ کافی پرانی تہذیب ہے عیسیٰ مسیح سے بھی کابل ایک تہذیب ہے تو اس ٹائم پہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک قانون موجود تھا ان کے پاس بھی ایک ایسا سٹیچوٹ تھا ایک ایسا قانون تھا جس کے تحت پانی کا جو رکھ رکھا ہو ہے پانی کو گندہ کرنا ایک اوفنس بنایا گیا تھا ایک جرم بنایا گیا تھا کہ پانی کے جتنے بھی ہمارے ذکھائر ہیں جو پینے کا پانی ہے یا نہانے کا پانی ہے اس کو آپ کندہ نہ کریں تو یہ تب کی روایت ہے جب روم کا تو آج جب ہم دیکھتے ہیں اس کا سٹارٹ ہو گیا جو میں عرض کروں گا اس میں کی یونائٹڈ نیشنز نے ایک کانفرنس بلائی سٹاک ہوم میں اس کے سٹاک ہوم ڈیکلیریشن بھی کہا جاتا ہے اس کنونشن کے تحت اس قانون ان قوانین کا جو ہے عمل میں لانا ان قوانین کی تشکیل دینا تب سے سٹارٹ ہو گیا تو یہ سٹارٹ جب ہوا سٹاک ہوم کانفرنس سب سے پہلے ہوئی نائنٹین ہنڈرن سکسٹیز میں اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں پھر ریو کنونشن بھی ہے کیوٹو پروٹوکال بھی ہے اور پیریس کلائمیٹ جو حال ہی میں دیکھی جو ریسنٹل ہوا تھا تو ان سب میں مدعو مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی جو لیول ہے اس پہ جتنے بھی ہمارے جتنے بھی نیشنز ہیں جتنے بھی الگ الگ قسم کے جو کنٹریز ہیں ان کے ریپریزنٹیوز کو ان کے ہیڈز کو بلا کر ایک میٹنگ کی گئی اور کہا گیا کہ نہیں ہمیں انوائرمنٹ کی طرف دیان دینے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ماحول کی طرف دیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اب آہستہ آہستہ اتنا آلودہ ہوتا جا رہا ہے کہ اب انسان جو ہے وہ اس ماحول میں پنپ نہیں پا رہا ہے جس ماحول کی وجہ سے انسان اتنی ترقی میں آگیا جس کی وجہ سے اشرف المخلوقات بن گیا یہ ماحول اب اس کے لیے زہر بنتا جا رہا ہے تو اسی کے تحت جو یہ کنونشنز ہوئی یہ جتنے بھی سارے اسی کے تحت الگ الگ قوانین جو ہیں ان کا جو سٹارٹ ہو گیا جیسے ایر ایکٹ ہے یا وارٹر ایکٹ ہے یا آپ کا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے یہ جتنے بھی سارے قوانین ہیں انہی کنونشنز کے تھروں فلو ہو جائے وجود میں آئے جیسا کہ آپ نے اچھی بات کہی انسان کو ایک اشرف المخلوقات بھی کہا گیا اور اس انسان نے جب اپنی لالچ کیلئے بہت سارے ایسی چیزیں کی جہاں پر ہمارے ماحول کو نقصان دیکھنا پڑا تو یہاں پر آپ نے جو اس میں ایکٹ جو بتایا آپ نے وارٹر ایکٹ تو اس میں ہم جاننا چاہیں گے کہ جو ایک وارٹر ایکٹ یہ ایکٹ کس ریلیٹ ہے اور اس میں کون کون سے ایسی چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہو وارٹر ایکٹ میں میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وارٹر ایکٹ جو یہ سب سے پہلا ایکٹ ہے جب ہندوستان وجود میں آیا اس کے بعد سب سے پہلا ایکٹ جو ان نے پاس کیا وہ وارٹر کے ریلیٹڈ یہ ہے جو اتنے بھی آبی زخائر ہیں آبی وسائل ہیں ان سب کی پروٹیکشن کے لیے ان سب کی تحفظ کے لیے ان سب کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ان کے رکھ رکھاؤ کے لیے اس ایکٹ کا وجود آیا وارٹر ایکٹ کا وجود آیا تو یہ ایکٹ سب سے پہلے پاس ہوا اور اس کے تحت ایک پولیوشن کنٹرول بورڈ جو کی ریاستی لیول پہ بھی اور جو ہمارا نیشنل لیول ہے اس لیول پہ بھی ایک ایک پولیوشن کنٹرول بورڈ جو ہے تشکیل دیا گیا ان کا کام کیا رہا ہے اس ایکٹ کے تحت ان کا کام یہ ہے کہ جو کوئی بھی پانی کا ذکھیرہ ہے چاہے وہ ندی ہو نالا ہو یا کوئی بھی لیک ہو یا کوئی بھی جیل ہو جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کرنا اس کو آلودگی سے بچانا جنکہ آلودگی جو ہے کافی جب ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہو گئی تو جتنی بھی انڈسٹریز تھی یہ اپنا جتنا بھی ویسٹ کیمکل ویسٹ سارا پانی میں ہی چلا جاتا ہے پانی میں چلا جاتا تھا تو اس کو روکنے کے لیے اس کو اس پہ قدگن لگانے کے لیے ان پولیوشن کنٹرل بورڈز کا تشکیل دیا گیا اب ان پہ بھی یہ ذمہ داری آیت کر دی کہ جب بھی کبھی کوئی نیا انڈسٹریل جو پروژیکٹ ہے وہ سٹارٹ ہوگا یا کوئی بھی نئی انڈسٹری سٹارٹ ہوگی اس کو پہلے ان سے نو سی لینی ہے پولیوشن کنٹرل بورڈز ضروری بن گیا کہ آپ جب بھی کبھی کوئی کام کریں گے اور ان پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو کوئی بھی وارٹر بورڈی ہے اس کو یہ بار بار چیک کریں گے اس کا بار بار ملاحظہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہیں گندہ تو نہیں اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ بعد میں یہ ختم ہی ہو جائے تو وارٹر ایکٹ اس طریقے سے تو یہاں پر ایک بات ارکی ہے جہاں پر آپ نے بتایا کہ اس میں اور بھی بہت سارے ایکٹ تو میں ہاں پہ بات کہنا چاہتا ہوں جو ائر ایکٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں ہمارے پورے ملک میں ہمارے وادی کشمیر میں بھی آج کل جو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ائر پولیوشن سی وابال سا پیدا ہو چکا ہے تو اس بارے میں اس ایکٹ میں کون کون سے ایسی چیزیں بتائے گی تو فہیم صاحب اس طریقے سے کہ سب سے پہلے تو وارٹر کی پروٹیکشن کر لی گورنمنٹ نے اس کے بعد دس سال بعد گورنمنٹ کو یہ خیال آیا کہ پانی کے ساتھ ساتھ ہوا بھی جو ہیں یہ بھی کافی زیادہ آلود آوری ہوتی جا رہی ہے ڈسٹ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے فیکٹریز سے جو دھوہ نکلتا ہے وہ بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو سب سے امپورٹن فیکٹریز میں رہا وہ ٹریفک کا رہا کیونکہ ہم نے جب آہستہ آہستہ ٹریفک اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب انسان کو چلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے بلکل آج ہم دیکھنے کو ایسا آئے دن ایسا ہو رہا ہے تو جتنا یہ ٹریفک بڑھتا گیا اس میں سے جتنا بھی یہ دھوہ نکلتا ہے یہ سارا ہماری ہوا میں فیل جاتا ہے تو اس کو روکنے اس کو بچانے کے لیے اس ایسے وسائل کو جس کے بغیر زندہ رہنا دو سیکنڈ کے بغیر بھی مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو بچانے کے لیے اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ ایر ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا اس کے تحت بھی جو یہ پلیوشن کنٹرول بورٹ جو پہلے بنائے گئے تھے وارٹر ایکٹ کے تحت ان کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا گیا اب انہیں صرف پانی کا ہی رکھ رکھاؤ نہیں کرنا تھا اب انہیں ایر کا بھی رکھ رکھاؤ کرنا تھا تو جو اس میں پارٹیکلیٹ میٹر ہوتا ہے ہوا میں جس کی وجہ سے پھر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے یا اس کی کالٹی بہت ڈیگریڈ ہو جاتی ہے نیچے چلی جاتی ہے تو اس کو روکنا اس پہ قدگن لگانا اور ان فیکٹوریز کو پھر سے انہی کے تھو اپنا جو نو اجیکشن سیٹفیکیٹ تھی وہ انہی سے لینی ہے سب سے پہلے کہ ہم اگر اپنا انڈسٹری سیٹ کرتے ہیں تو ان کو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ان دونوں ایکٹس کے تحت ایک تو پانی میں بھی کوئی آلودگی نہیں ہونی چاہیے اور ہوا میں بھی کوئی آلودگی نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایئر ایکٹ اس طریقے سے تو ایک اور جہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے وادی کشمیر میں اگر ہم دیکھے تو جیسے سیفرون ہے ہریٹیز کے لیے ہم دیکھے تو کارپیٹس تو جنگلی جانوروں میں جہاں کہیں گے کھانگل جو ہماری ایک سپیشیز ہے تو آج کل آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب گائب سے ہو رہے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہو رہی تو اس پہ جو وائلڈ پروٹیکشن جو ایکٹ جو ہے اس میں ہم ان کے لیے رکھ رکھ آپ کے لیے ان کے تحافظ کے لیے کوئی ایسا سٹپ دیا گیا ہو جہاں پر ہم ان کو بچا سکے جی فہیم صاحب جیسے کہ پہلے یہ جز ہیں پانی ہوا یہ جز ہے اس کے طریقے سے ایک اور جز یہ بھی ہے جنہیں ہم ہائیوانات کہتے ہیں اسی کے تحت پھر ناباتات بھی آتے ہیں تو جو ہائیوانات ہیں ان کی بچاؤں کے لیے کیونکہ جب انسان کی لالج بڑھتی گئی جب وہ ان وسائل کا استعمال کرنے لگ گیا تو وسائل کھالی جنگل سے اس شکل میں نہیں ملتے کہ ہم وہاں سے پیڑ لے آتے ہیں وسائل یہ بھی ہیں کہ جو ہانگل تھا اس کی جو چمڑی ہوتی ہے یا ہانگل کے جو سینگ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک وسائل ہے ان کا بھی جب انسان کی لالج بڑھ گئی اس کا اس طریقے سے اس نے مطلب جسے میں کہوں گا سلوٹر کرنا سٹارٹ کر دیا ان کو اس طریقے سے مارنا سٹارٹ کر دیا کہ اب یہ سپیشی آہستہ ہستہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ختم ہوتی جا رہی ہے حالانکہ جو کشمیر کا مطلب ایک منفرد مقام ہے کہ ان کے یہاں پہ ہانگل ہمارا ایک الگ ہی پہچان ہے ہمارا سمبل ہے کہ کشمیر میں جیسے سیفرون ہے ویسے ہانگل بھی بڑی ایک ریئر سپیش ہے جو یہاں صرف کشمیر میں دیکھی جاتی ہے تو اس ہانگل کو تحفظ دینے کے لئے وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ اس کی تشکیل لگی صرف ہانگل کوئی نہیں کوئی بیسا جنگلی جانور یہاں پہ ہمیں سنو لیپرڈ بھی ہے جو اینڈ کے میں یہ خالی آپ کو دیکھنے کو ملے گا پورے اس ساؤت ایشیا میں دیکھنے میں جو ہے صرف آپ کو یہی پہ ملے گا تو اس کو بھی تحفظ جو ہے وائل لائف کی جتنی بھی ایسی سپیشیز ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ جو انسان کی لالچ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تو ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے اس وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ کا تشکیل دیا گیا اس میں ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا جاتا ہے جیسے کہ اس میں پولیشن کنٹرول بورڈ ہوتا ہے اس میں ایک ایڈوائزری بورڈ بیٹھتا ہے جو کہ ہر سال یہ ایسیس کرتا ہے کہ کس سپیشی کی تعداد اب کتنی کس نسل کی تعداد اب کتنی ایک ریکارڈ باز عفتہ بنایا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی اب کیونکہ اس میں بھی الگ الگ کٹیگریز رکھی گئی ہیں کوئی جو سپیشی ہوتی ہے وہ ونریبل ہوتی ہے کوئی سپیشی ایسی ہوتی ہے جو مطلب ایکسٹنکٹ ہونے کے قدار پہ ہوتی ہے اور کوئی ایسی ہوتی ہے جو اب ایکسٹنکٹ ہو گئی تو ہمارے لئے ایک بہتی فکر کرنے کی بات ہے یہ ہانگل ہے یہ ایک ایسی کٹیگری میں پلیس کیا گیا ہے جو اب ایکسٹنکٹ ہونے کی قدار پہ ہے تو اس ایکٹ کے تحت اس کو ایسے جانوروں کو مارنا ایسے جانوروں کا شکار کرنا یہ جرم بنایا گیا ہے اور اسی کے تحف وائل لائف پروٹیکشن فورز بھی تشکیل دی گئی ہے جو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بار بار جنگلوں میں جا کے دیکھنے کہ کوئی ایسا شکار تو نہیں کر رہا تو یہ ایکٹ اسی انہی جو انہی چیزوں کی فہرست میں آتا ہے تو یہاں پر ایک اور بات چھوٹ رہی ہے آج کل اگر جیسے میں نے کہا کہ کھانگل کی بات بھی اٹھی تو اب پیڑ پو دوں گا یہ بھی ایک مرض سے بن چکا ہے کہ اگر کہیں ہمیں کچھ جیسے ہم جاتے تھے میں جو بھی یاد ہے ایک بچپن میں بھی چلے جاتے بہت دور ایسے گھومنے چلے جاتے تو وہ ایک پہاڑ دیکھتے تھے اس میں اتنے سارے پیڑ ہوتے تھے کہ دل خوش ہو جاتا لیکن اگر ہم آج جائے آج ہم دیکھے تو آج وہاں پر پیڑوں کی کوئی کگار ہے نہیں بالکل صاف کیا گیا ہو تو اس پہ بھی کوئی ایکٹ ایسا ہوگا جہاں پر ان کے بھی تحافظ کے لیے بات اٹھی ہوگی تو جیسا میں نے آپ کو بتایا ہائیوانات اور نباتات نباتات یعنی کہ یہی پیڑ پودے یہی پیڑ پودے تو ان پیڑ پودوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے بچہوں کے لیے جسے ہم کہتے ہیں فورسٹ جو ہمارے جنگلات ہیں تو فورسٹ پروٹیکشن ایکٹ اس میں تشکیل دیا گیا اسی قانون کا اور فورسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ اسی لیے وجود میں آیا جو ہمارے نباتات ہیں جو ہمارے پیڑ پودے ہیں جو ہمارے جنگلات ہیں ان کو ہم بچا سکیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی لوگ ایسے ایسے جگہوں پر شفٹ ہو رہے ہیں ایسے ایسے جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پہلے کبھی جنگل ہوا کرتے تھے اور اب ان کی جب بے تحاشہ کٹائی ہو گئی تو اس میں کیا ہے جو وہاں سے لکڑی نکلتی ہے دیودار ہے یا کیکر ہے یہ ایسے ایسے لگڑیاں ہیں جو مطلب کی مارکٹ میں کافی زیادہ ویلیو رکھتے ہیں اور اس کا غلط طریقے سے یوز بھی ہوتا ہے چوری طریقے سے اس کو لاتے ہیں جو ہم جنگل سمگلرز دیکھتے ہیں تو انہی طریقے سے ان کو روکنے کے لیے ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ضرورت پڑی کہ فورسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ بنایا جائے فورسٹ ایکٹ بھی اسے کہا جاتا ہے شورٹ میں اور اسی کی طریقے تیک فورسٹ پروٹیکشن فورس بھی تشکیل دی گئی ہے تاکہ جو ان جنگلات ہیں ان کو روکا جا سکے آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کہیں کوئی تیند ویا جیسے ہم سنو لیپورڈ وہ نیچے یا کہیں پہ بیئر جو ہے بستی میں چلا جاتا ہے یہ وہ بستی میں نہیں آتا ہے ایکچلی کیا ہوگا ہے کہ ہم ان کی بستیوں میں شفٹ ہوگئے ہیں ہم نے جب ان کے ہیبیٹیٹس کو انویڈ کیا جسے ہم ہیبیٹیٹ انویڈ بھی کہتے ہیں ان کو جب ہم نے انویڈ کیا تو ان کے لیے کوئی جگہ بچ ہی نہیں تو وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آکے کنفکٹ میں آ جاتے ہیں جسے ہم مین ایلمن کنفکٹ بھی کہتے ہیں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزاروں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں بہت سارے سنگڑوں کی تعداد میں مارے بھی جاتے ہیں تو یہ ہماری ہی لالچ ہے جس کی وجہ سے یہ ایکٹ تشکیل میں آ گیا تشکیل میں آ گیا تو بہترمی ہم پر ایک اور بات میں جو آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اب وارٹر ایئر فوریس تو ان کے بعد بھی ایک ایک ایکٹ آ جاتا ہے جو انوارمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو کہیں گے اس کو تو اس میں کیا ساری چیزیں آ جاتی ہیں کیا ہوں الگ سے کوئی ایکٹ جو اس میں یہ آپ نے بلکل ہی بہترین سوال میں کہوں گا جو یہ انوارمنٹ ہے انوارمنٹ ایز ای ہول جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم پورا طریقے سے دیکھتے ہیں یہ چیزیں تو آتی ہیں اس میں نباتات بھی آتے ہیں ہیوانات بھی آتے ہیں ہوا بھی آتی ہے پانی بھی یہ سب چیزیں آتی ہیں لیکن انوارمنٹ جو ایک مجموع کور کر زیادہ تو یہ ایکٹ اس لئے تشکیل میں آ گیا ہے تاکہ جو یہاں کی جو سنٹرل گورنمنٹ ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ کوئی بھی ایسا قدم کوئی بھی ایسی جو اقدام لے گا کوئی بھی آدمی جو کی انوارمنٹ کو کسی بھی طریقے سے تھرٹن کرے کسی بھی طریقے سے اس کو نقصان پوچھانی کی کوشش کرے تو اس کو روک تھام کے لیے انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کا ہے اس میں ایک چھوٹی سی ایک ہسٹری ہے یہ اس طریقے سے ہوا کہ بوپال گیس ٹریڈی آپ نے شاید سنا ہوگی جی بالکل ایک مشہور ہے اس کا ایک کیس پی جو ہے اس ریلیٹ جو بوپال گیس ٹریڈی ہے وہ جب ہو گئی جس میں ایک مل وہاں پہ بوپال میں موجود تھی جو کی میتھین بناتی تھی وہ میتھین جب لیک آؤٹ ہو گیا وہ میتھین جب لیک ہوا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ مارے گئے اور بہت سارے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاچار ہو گئے وہ اب کسی لائک نہیں بچے تو وہ چیز جب ہو گئی اس چیز کو مند نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں ہمیں اب ایسی لائز کی ضرورت ہے جو انوائرمنٹ کو پوری طریقے سے پروٹیکٹ کرے کیونکہ اب شہروں میں بھی گاؤں میں بھی اب یہ فرق نہیں رہا کیونکہ پولیوشن جو ہے وہ ہر ایک طریقے سے ہر ایک چیز کی جز کے طریقے سے گستا جا رہا ہے تو اسی کو مند نظر رکھتے ہوئے یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس کا تشکیل دیا گیا نائنٹین ایٹی سکس میں اس کو لائے گیا اس کے تحت بہت ہی وسیع جو ہیں پاورز پروائیڈ کیے گئے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو بھی سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی کہ وہ کسی بھی ایسے کام پہ کسی بھی ایسے اقدام پہ وہ قدگن لگا سکتے ہیں جو انہیں لگتا ہو کہ انوائرمنٹ کو تھٹن کرے گا چاہے وہ نباتات کے شکل میں کرے چاہے وہ حیوانات کے شکل میں کرے پانی کی شکل میں کرے یا ہوا کے شکل میں کرے یہاں پر ایک اپنے ہر ایک جو ہے جیسے وارٹر ایکٹ اس میں کیا کیا ہے نیشنل کنٹرول بورڈ پولیوشن سٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ تو یہاں پر ایک جوڈشل ایکٹویزم کا ایک سوال آ جاتا ہے جہاں پر یہ ہے کہ جن لوگ کو ایمپلیمنٹ کرنے کی اشد ضرورت جو ہے ہائی کورٹ کی کیا ذمہ داری اس میں رہی ہے سپریم کورٹ نے کیسا اپنا جو ایک ان کی جو ڈیوٹی ہے کس طریقے سے ماحول کو بچانے کے لئے ان نے اپنا رول اقتدام اپنا جو ہے اس میں ایک اپنا ساتھ دیا ہے تو وہ آپ بتائیے جوڈشل ایکٹویزم کے بارے میں جو فہیم صاحب یہ تو آپ کا ایک دم صحیح ہے کیونکہ قانون تو بنتے ہیں لیکن ان کا جو ایمپلیمنٹیشن ہے نفاظ جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ جو ہے وہ جوڈشلی کے ہاتھ میں تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سپریم کورٹ ہے یا جو یہاں کے ہائی کورٹ ہیں مطلب ہر ایک سٹیٹ میں اپنا اپنا ہائی کورٹ ہوتا ہے تو جینڈ کے کا ایک بہت ہی امدہ رول انہیں نبایا ہے آج تک سپریم کورٹ کا اگر میں بات کروں ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں سپریم کورٹ نے ہی آرڈر نکالا جس کے تحت ڈلی میں کیونکہ دلی کا آپ کو معلوم ہے نیشنل کیپٹل ہے ساتھ میں ہی بہت ہی زیادہ پلیوٹڈ ہے وہاں پہ رہنا بہت ہی مشکل ہے وہاں کا جو ہوا ہے تخفی زیادہ آلودہ ہو چکی ہے تو اس کو جو اس ہوا کو بچانے کے لیے اس کے رکھ رکھاؤں کے لیے سپریم کورٹ نے ہی وہاں پہ آرڈر نکالا کہ جتنی بھی ڈیزل گاڈیاں ہیں جو بھی ڈیزل پیسنجر بسز ہیں وہ ان پہ بین لگا دی اور کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا ہی انہیں خود سے ہی ایک سپریم کورٹ کا ہی کام تھا اس میں تو اس کے بعد آج ہم جب دیکھتے ہیں ڈیلی میں نائنٹی ایٹ پرسنجر گاڈیاں جو ہیں وہ سینجی پہ چلتی ہیں ان کا ایک جو اور ڈیون سکیم بھی جو چلی تھی تو یہ this is all because of the سپریم کورٹ جب ہم اپنے ریاست میں بات کرتے ہیں ہائی کورٹ کی تو یہاں کا جو ڈل ہے اگر وہ بچا ہوا ہے ڈل ایک جو بچا ہوا ہے it is because of ہائی کورٹ یہ ہائی کورٹ کی ایکٹیوزم ہے ہائی کورٹ کا ہی ایک جو اس میں ہمیشہ انٹرفیرنس رہی ہے کہ نہیں اس کا بچاؤ کرنا ہے تو یہ ہائی کورٹ کی وجہ سے ہوا ہے اسی طریقے سے جو ہمارے فوریسٹز ہیں جیسے سنمرگ ہے گلمرگ ہے وہاں پہ جو فوریسٹ کورٹ ہیں ان کو بھی بچاؤ جو ہے وہ ہائی کورٹ نہیں دیا ہے تو اسی طریقے جو جو ایکٹیوزم میں اگر نیشنل لیبل پہ بات کریں ایم سی مہتا جو ہیں انہیں کافی سارے کیسز ایسے کیے تھے سپریم کورٹ میں وہ ایک جو انوارمنٹلسٹ ہے اور انہوں نے ہی اتنے سارے کیسز کیے تھے کہ جس کے وجہ سے آگے جا کے سپریم کورٹ نے ایسے آرڈرز نکالے اگر میں اپنی ریاست کی بات کروں تو یہاں پہ ندیم قادری صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کافی سارے ایسے کیسز کیے ہیں جس میں سنمرگ کے لیے ریلیٹڈ ہے یا ہانگل کے پروٹیکشن کے ریلیٹڈ ہے ان کا مطلب ایک بہت ہی اچھا رول رہا ہے اس کام میں وہ کافی زیادہ جی کافی زیادہ ان کا رول رہا ہے ان کی خود کی بھی ایک اورگنیزیشن چلتی ہے تو ان لوگوں نے ان کی وجہ سے کافی زیادہ جو انوارمنٹ کی جو پروٹیکشن ہے ہائی کورٹ کا انٹروینشن ان کے تھرو آیا ہے تو جس جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے یہ تو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے بنتی ہے تو اگر ہم کہیں گے کہ اس میں جو ہمارے جو قانون کے سرپرس جو بیٹھے ہیں تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز نبائی ہے تو یہاں پر ایک اور مطلب ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہے جوڈیشل ایکٹیوزم تو ہو گیا ابھی کشمیر کے ریلیٹ جیسے ہم نے ڈل کی بات کی تو لاؤڈا لیکن وارٹر ڈیولومنٹ ایتھارٹی تو جو ایک تشکیل آئے گی ڈل کو بچانے کے لئے ان کی اس میں کس طریقے سے رول ان کا ہے لاؤڈا کا میں کہوں گا لیکس این وارٹر ویز ڈیولومنٹ ایتھارٹی جو ہے ان کا جو ہے مطلب جیسے میں نے آپ کو وارٹر ایکٹ کے لئے بتایا ویسے ہی جو لاؤڈا ہے تو یہ اس کا جو تشکیل ہوا وہ صرف اور صرف اس لئے ہوا کہ ہمارے کشمیر میں آبی زخائر بہت سارے موجود ہیں یہ خالی ڈل کے لئے نہیں ہے وہ لربی ہے آنچار لیک بھی ہے یہاں پہ بہت ساری ندیاں بھی بہتی ہیں جہلم ہو گیا یا ہمارا بیاس ہو گیا یا راوی ہے یہ سب جتنے بھی یہاں پہ جتنے بھی یہ وارٹر باڈیز ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے لئے ان سب کو پروٹیکشن ان سب کو ایک محف ایک مطلب ایک طریقے سے منازم کرنے کے لئے اس باڈی کی تشکیل دی گئی ہم آئے دن سنتے ہیں کہ جو یہ ایتھارٹی ہے لاوڑا ایتھارٹی ہے یہ جاکے کہیں نہ کہیں پہ ڈیمولیشن کر دیتے ہیں ایلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہیں ایلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہیں یہ سب ان کا جو رول رہا ہے وہ اسی ڈل کو بچانے کے لئے ان وارٹر باڈیز کو بچانے کے لئے لیکس کو بچانے کے لئے رہا ہے کیونکہ ہمارا جو کشمیر ہے یہ تورسٹ بلکل اور اس کی جو مین اٹریکشن ہے وہ یہی لیکس ہیں ان کو یہ سب سے ایش آئی کی لارجسٹ ویٹ لینڈ لیک بھی کہا جاتا ہے ولر کو تو اس کا بچاؤ جو ہے اس کا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ اس باڈی کے ذمہ داری میں رکھا گیا ہے جی مطرم تو یہاں پر میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈیولپمنٹ کی حساب سگرم دیکھیں کشمیر میں دیکھا جاتا ہے ہمارے جو فلائیورز جو بھی بن رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں راجباگ میں دیکھیں یا سلنا سے دیکھیں تو ان کا ایک اثر پڑ جاتا ہے ماحول پہ تو کیا اس پہ کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں خیال رکھنی ہو جی ایک ایسا قانون میں پرویجن بھی ہے جسے ہم انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں تو یہ ای آئے جو ہے جو بھی کسی جب بھی کبھی کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے جب بھی کبھی کوئی نیا پروجیکٹ تشکیل دیا جاتا ہے جو بھی ترقی کے لئے ہو اس کو ای آئے کرنا ضروری ہے ان کی اس کا انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے جی مطرم آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی سمیہ ہمارے لئے کو بچائے اور کن کن سے اقتماد ہم اٹھائے جہاں پر آپ اپنے وادی کشمیر کو اس آلودگی سے دور رکھے اور جاتے جاتے ایک اور بات میں یہاں پر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہا گیا صفائی ایک نصف ایمان ہے تو اپنا ایمان جو ہے وہ بچا کے رکھئے ماحول کو بھی صاف رکھئے شکریہ شکریہ شکریہ